نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل نیٹ بک میں اس چینل میں دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ کے دسمبر میں ہونے جا رہے انٹی اے یو جی سی نیٹ اگزام کے آنے والے قویسٹنز کو ان کے لیے جو آپ کا سلیبس ہونا چاہیے ان کے لیے جو آپ کی سٹریٹیجی ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس اگزام کو کیسے کرنا ہے یہ ساری باتیں اس چینل پر کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک ایک کر کے ہم لوگ ایک ایک ویڈیو آپ کے لیے لے آتے ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جیوگرفی سبجکٹ کے بارے میں جیوگرفی سبجکٹ سے جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے یا تو لیکچرشپ کلیر کریں یا پھر یو جی سی کا جونیا ریسرچ فیلوشپ اگزام کلیر کریں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے جیوگرفی کے سلیبس میں منشن ایک امپورٹنٹ سبجکٹ کو اور ہسٹری آف جیوگرفیگل تھوٹ کے بارے میں اور اس سبجکٹ کا ایک امپورٹنٹ سیکسن ہے امپورٹنٹ بکس اینڈ دیئر رائٹرز یہ سیکسن کافی امپورٹنٹ ہے اور اگزام میں یہاں سے پانچ سے ساتھ کوئسٹنز یوزولی پوچھے جاتے ہیں اگر دوستوں آپ کا یہ پورشن اچھے سے تیار ہے تو آپ میرا ایکین مانیے آپ کے کم سے کم دس سے بارہ نمبر تو آسانی سے ہی مل جاتے ہیں تو چلیئے اس میں شروع کرتے ہیں اپنے اس سلائٹ کو تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے سو دیکھیں جب بھی نئے ویڈیو اور لیسنز اپلوڈ کیے جائیں تو آپ کو نوٹیفکیشنز ریگولر بیسیز پر ملتے رہے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آپ دبا دیجئے سو دیکھیں اپڈیٹس آپ کو ملتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اور فرنڈز ایک اور چیز ہے کہ اس لیسن کو اس ویڈیو کو آپ شیئر اور ریکمینڈ کریں اپنے دوستوں میں اپنے گروپس میں سو دیکھیں جو لوگ اس کی پرپریشن کر رہے ہیں وہ بھی ان سے لاب اٹھا سکیں ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے آپ کا بکس اور ان کے رائٹرز کے بارے میں تو اس میں دیکھئے سب سے پہلی جو بک ہے وہ ہے دی جیوگرافی آف پورانس دی جیوگرافی آف پورانس اور اس بک کو لکھا ہے اس ایم علی نے اور یہ بک پبلش ہوئی تھی نائنٹین سکسٹی سکس میں یہ ایک بار اگزام میں پوچھا جا چکا ہے کافی امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ ایک انڈین سکولر تھے ٹھیک ہے بسیس طور پر اس ایم علی کو جانا جاتا ہے انہوں نے جیوگرافی میں کانٹریبیوٹ کیا تھا یہ ایتیہاسک بھوگولویتا تھے ہسٹوریکل جیوگرافر تھے اس کے بعد دوسری بک آتی ہے دی نیچر آف جیوگرافی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ بک ہے جو کی ریچارڈ ہارٹ شون نے نائنٹین تھرٹی نائن میں لکھا تھا نائنٹین تھرٹی نائن میں لکھی ہوئی ان کی یہ بک ہے اور اسی بک کو پھر سے انہوں نے نائنٹین فیپٹی نائن میں پبلش کیا تھا دی پرسپیکٹی آف دی پرسپیکٹی آف نیچر آف جیوگرافی کے نام سے ٹھیک ہے تیسری بک ہے دی ایکسپسنالیزم ان جیوگرافی یہ ایف کے شیفر کا ہے نائنٹین نائنٹین فیپٹی تھری میں انہوں نے یہ بک لکھی تھی اس کے بعد آتا ہے لوکیشنل اینالیسز ان ہیومن جیوگرافی یہ پیٹر ہیگٹ نے لکھا تھا اور یہ بک لکھی گئی تھی نائنٹین سکسٹی فائیو میں پانچ میں جو ایمپورٹنٹ بک ہے یہ ایل سی ریکلس نے لکھا تھا اور ایل سی لیکلس جانے جاتے ہیں فرانس کے ریٹر کے طور پر ان کو فرانس کا ریٹر بلائے جاتا ہے اور یہ ان کے جو ایمپورٹنٹ بک ہے وہ لا تیرے ہے لا تیرے کو انہوں نے لکھا تھا 1866 میں ٹھیک ہے تھوڑا سا کانفلکٹ بھی ہے کہ یہ بک کب آئی تھی 1866 میں آفیر 1867 میں تو اگر ایکزام میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کوئی بھی اس میں اپشن رہتا ہے تو وہ اپشن دونوں ہی صحیح رہیں گے ٹھیک ہے 18 وی بک ہے Nature and Man in America Nature and Man in America کو لکھنے والے ہیں آخر ایکریچ ہیں آخر ایکریچ نے یہ بک 1963 میں لکھی تھی اس کے بعد 12 وی بک Influence of Geographic Environment یہ اسی سی سیمپل نے لکھا تھا سیمپل کو جانا جاتا ہے جو آپ کے جرمن جوگرپر تھے کارل ریٹر کارل ریٹر کی سیسیاں تھی ہیں اور یہ 1911 میں انہوں نے یہ بک کو پبلش کروایا تھا کافی امپورٹنٹ ہے ایلن چرچل سیمپل ایلن چرچل سیمپل کو جانا جاتا ہے امریکن جوگرپر کے طور پر تیرہویں بک ہے Man and Nature بک کو لکھنے والے ہیں جی پی مارس بہت ایمپورٹنٹ بک ہے کئی بار ایکزام میں ریپیٹ ہوا ہے 1864 میں 1864 میں انہوں نے یہ بک لکھی تھی اور دوستوں اس بک کو آپ اچھے سے دھیان میں رکھئے گا نیکسٹ ہے 14th theoretical geography theoretical geography بک کو لکھنے والے ہیں ویلیم بنگی ویلیم بنگی نے اس کو 1966 میں لکھا تھا اور اس کے بعد پندرہوی بک دیکھیں یہ ہے The Modern Geographical Thought The Modern Geographical Thought کو لکھا تھا ریچارڈ پیٹ نے اور ریچارڈ پیٹ نے اس کو لکھا تھا 1998 میں 1998 میں ریچارڈ پیٹ کی لکھنے والے ہیں یہ بک ہے اور کافی امپورٹنٹ بک ہے کیونکہ یہ بک آپ سے کئی بار ایکزام میں پوچھے گئی ہے اس کے بارے میں اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ ہے بک Theory of the Earth Theory of the Earth جیمز ہٹن نے لکھا تھا 1788 میں Theory of the Earth important book ہے جیمز ہٹن نے Dynamic of Equilibrium Theory کو بھی دیا تھا جو کی جانا جاتا ہے Uniformitarianism کے نام سے اس کے بعد یہ بک illustration of the ہٹنین Theory of the Earth یہ جان پلے فیر نے 1802 میں لکھی تھی ارڈ کنڈے بک لکھی گئی ہے کارلیٹر کے دوارہ 1817 میں اور The Pioneer Fringe بک لکھی ہے عیسائیہ بومن نے 1931 میں ٹھیک ہے اور last book ہے General Natural History یہ بک لکھی گئی ہے Emmanuel لکھی 1775 میں یہ کافی important geographer ہے جرمین کے اور اس میں دیکھئے یہ جتنے بھی books ہم لوگوں نے discuss کیا کافی important ہے یہ exam میں کئی بار پوچھے گئے ہیں تو ان کو آپ اچھے سے یاد کریے گا ٹھیک ہے تو کچھ ایسے books کے ساتھ ملتے ہیں اپنے ایک نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیئے سو دیکھ اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ٹھیک ہے سو تھانک یو کیپ وچنگ نیٹ بک